کہ قتل کرو انہیں جہاں مل جائے جہاں داری ٹوپی جھمپہ عوامہ دکھائی دیں انہیں قتل کیا جائے کاتا گیا مارا گیا آج مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم اس دور میں ہمارے اوپر ہو رہا ہے کبھی پلٹ کر پیجھے اپنے عالم کے سامنے کھڑی ہوئی ہو اس نے پلٹ کر بتایا کہ شہزادے یہ مسلمان ہیں جو اپنے عالم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ انہیں دین کی باتیں بتا رہا ہے حلاق خان کے بیٹے نے کہا کہ بلاؤ اس کو ہم نے اتنا ان کو مارا ہے اتنا قبل کیا ہے ان کے سروں کے منار بنا دیئے ہیں اور ابھی بھی یہ دین کی باتیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں ابھی بھی یہ دین کی باتیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں بلاؤ ان کو تو اس عالم کو بلائے گیا جب وہ عالم دین عالم ربانی اس شہزادے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اللہ اکبر اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو کہا ہم اپنے قوم کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں ہم اپنے قوم کو دین کا پارٹ پڑا رہے ہیں ہم اپنے قوم کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا مارا اتنا قدر کیا اور ابھی بھی تم دین کی باتیں کر رہے ہو ابھی بھی تم قوم کو دین کی باتیں بیان کر رہے ہو کہنے لگے ہاں جب جب قوم پر مصیبت آتی ہے قوم کو اگر مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی چارہ ہے تو وہ ایک ہی چارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قوم کو دین کی طرف لے کر کے آئیں ہم قوم کو مصطفیٰ جانے رحمت کی طرف لے کر کے آئیں جب جب قوم سسارے میں گرتی ہے ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہی ہے کہ ہم قوم کو دولت کی طرف نہیں لاتے ہم قوم کو شہرہ کی طرف نہیں لاتے ہم قوم کو حکومت کی طرف نہیں لاتے بس ہم قوم کو دین کی طرف لاتے ہیں جب جب قوم دین کی طرف آ جاتی ہے اللہ انہیں خود بڑھن دیا سبحان اللہ تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہم سے محبت کرتا ہے تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہمیں چاہ جائے عالم ادین تھے وقت کے عالم تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آپ نے بردوں کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت کرے بادشاہ کا بیٹا تھا اس نے کہا بتا اگر تیرا خدا تجھ سے محبت کرتا ہے تو نہ تیرے پاس پیر میں چپل ہے نہ تیرے سر پر ٹوپی ہے نہ تیرے بدن پر کوئی صحیح سلامتی کا لباس دے بتا تیرا خدا تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے دیکھ ہمارے محلوں کی طرح ہمارے محل بھی سجے ہوئے ہیں باشاہت کا تاج بھی ہمارے سرے کو ہے چپاؤں دستار بھی ہمارے پاس ہے اچھے سواریاں بھی ہمارے پاس اچھا کھانا بھی ہمارے پاس اچھی خیزہ بھی ہمارے پاس بتا اگر تیرا خدا تجھ سے زیادہ محبت کرتا تو وہ تجھے بادشاہ بناتا ہمیں ریایہ بناتا لیکن اس نے ہمیں بادشاہ بنایا اور تجھے گمزور اور ناداں بنا دیا ہے تو بتا کیا ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتا اب عالم کا جواب سنو توجہ سے سنو جب قوم کو مصیبت آئے اور قوم کے اللہ کا بچہرے پر جو ہے وہ زلالت کے تماشے بھی مارے جائیں تو کون ہے ایسے سیچویشن میں جو امت کی طرف سے امت کی عزت کی لاج رکھتے ہیں کون ہے ایسے سیچویشن میں جو امت کی مدافعات میں امت کے لیے الگ جہاد اگر وہ کوئی ہے تو وہ عالم دینی وہی ہے جو امت کی مدافعات میں کھڑا ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء کی عزت کرنا بھی عوام میں چھوڑ دو علماء کی عزت اور توفیر بھی عوام کے دل سے جاتے رہے پیر صاحب کی عزت ہے توجہ ہے پیر صاحب کی عزت ہے لیکن مسجد کے امام کی قدر نہیں اللہ وہ اکبر باہر سے آئے ایک دن کے جلسے میں خطاب کرنے والے خطیق کی عزت ہے لیکن ہر ہفتہ جمعہ میں خطاب کرنے والے امام کی عزت نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح غور پر کرو مصیبتوں میں پریشانیوں میں تمہارے مسائل کا حل کون نکالتا ہے تکلیفوں میں مصیبتوں میں ترد میں قرب میں تمہاری جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے خدا کی قسم جنازے سے لے کر رکاب آنے والا تک عقیقے سے لے کر کے جو ہے وہ مچوں کے ترانمے آزان دینے والا یہی تمہاری مسجد کا امام ہے عالی و دین ہے اگر تم اس کی عزت نہیں کرتے اگر تم اس کی قدر نہیں کرتے اگر تم اس کی منصف کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھو کہ تم دین یہ منصف کو نہیں سمجھتے تم دین کی قدر نہیں کرتے تم دین ہی عزت نہیں کرتے عالموں کی عزت کرو اگر علم نہیں حاصل کر سکے ہو تو کم سکے عالموں کی عزت کرو عالموں کی مقام کو پہچانو اور کوشش کرو کہ تمہارے بچے بھی عالمیں دیں گئے کوشش کرو کہ تمہارے بچے بھی عالم بن گئے کیونکہ عالم بننے کے علاوہ کے مارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے قوم نے کمائی کر کے بھی دیکھ لیا سرمایہ کما کے بھی دیکھ لیا بڑے بڑے پوچھے مجھے کھر بڑا کے بھی دیکھ لیا لیکن تمہیں عزت اس بنیاد پر نہیں ملے گی عزت ملے گی تو علم دین دی علم حاصل ہے علم کی طرف آر وہ علم کہتے ہیں کہ جب مصیبت میں آتے ہیں قوم ہم اسے دین سکھا تھے بغداد کی تاریخ اگر تم نے پڑھا ہوئے پڑھا ہے معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے حلاقو خان کو جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں منگولوں کو چنگیزیوں کو چنگیزیوں کی حکومت آپ کو پتہ ہے کتنی رہی ہے سکندر عادت سے زیادہ انہوں نے تنگ کیا ہے ان کی حکومت چائنہ سے یا آپ کے بورڈر بغل میں چائنہ سے شروع ہو کر میڈل ایسٹ کروس کر کے آسٹریلیا فیجی تک ان منگولوں کے کھوڑے دوڑتے رہے ہیں چنگیزیوں کے جانتے ہیں ان کا پہلا ٹارگٹ کون تھا قومِ بسلے مسلمان ہی ان کا ٹارگٹ تھے کہ قتل کرو انہیں جہاں مل جائیں جہاں داری ٹوپی چھمپا عوامہ دکھائی دے انہیں قتل کیا جائے کاٹا گیا مارا گیا آج مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم اس دور میں ہمارے اوپر ہو رہا ہے کبھی پلٹ کر پچھلی اور پچھلی تاریخ پڑو جو نوجوان بیٹھے ہیں نا میں انہوں جمانوں سے کہہ رہا ہوں کبھی پلٹ کر تاریخ پڑو پیچھے کی پتا چلے گا کیا کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ آج جو کی فلسطین میں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر جتنے اسٹیٹس شیئر کرتے ہو جتنے ویڈیو شیئر کرتے ہو یہ تاریخ ہے تمہاری تمہیں معلوم نہیں ہے تمہیں لگتا ہے اسے کسی دور میں یہ ہو رہا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھو تمہیں پتا چلے گا ہر دور میں ہمارا خون ہی سب سے سستا خون رہا ہے جسے بہایا گئے ہیں منگولوں نے صرف بغداد کی تاریخ پڑو اتنا مارا اتنا مارا ہے مسلمانوں کو ڈیڑھ لاکھ مسلمانوں کے سر کٹے گئے اور کٹ کر اس کے مینار بنائے گئے اس پر بیٹھ کر وہ شراب پیتے تھے دریائے تجلا جو ہے وہ بغداد کا دریاء یارہ دنوں تک پانی کی جگہ خون میں لال ہو کر کے پہتا رہا جب مسلمان چھپ کر در 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 تیٹانوں میں خوز گئے تو اللہ اکبر کبیرہ جانتے ہو تیٹانوں میں چھپنے کے بعد دریائے تجلا کا بند توڑ دیا گیا اور جو ہے وہ دیڑھ سوا لاکھ سے زیادہ لاشے تیٹانوں سے مسلمانوں کی پہ کر باہر نکل آئی جہاں جہاں مسلمان دکتا تھا لوگ اسے مارتے تھے جہاں جہاں مسلمان نسل آتا تھا اسے قتل کیا جاتا تھا شعبی والوں کو مارو داڑی والوں کو مارا جائے اور اتنا قتل کیا چنگیزیوں نے منگولوں میں لیکن اے بنگال میں رہنے والوں میں تم سے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا کہتی تھی کہ اب یہ قوم دوبارہ نہیں کھڑی ہو سکے گی اب یہ قوم دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی اب یہ قوم دوبارہ سرزلند نہیں ہو سکے گی اب شاید دنیا میں تو اسے پہچان نہ سکے گا لیکن اللہ کی عزت کی قسم کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ستی ہو رہا ہے دشمن دولے جہاں ہمارا اللہ سبحان اللہ دولے جہاں ہمارا اللہ اکبر یہ نئی مٹی قوم کھڑی ہوگی پتہ ہے کیوں کھڑی ہوئی معلوم ہے کیوں کھڑی ہوئی بس یہی بتانا چاہتا کیوں کھڑی ہوئی کیوں دوبی کی اور کیوں کھڑی ہوئی دوبی اس لیے تھے کہ تاریخ کا بخداد پڑھو جب براقہ حضور غوث العظم بغداد کی سرزمین پر تشریف لائے تو حضور غوث العظم نے علم حاصل کرنے کے بعد بغداد کو چھوڑ گیا جنگلوں میں چلے گئے سہراؤں میں جنگلات میں نکل گئے یہاں تک کہ ذکراتہ اس چھلنکہ کے جنگلوں تک آگئے آواز آئی عبدالقادر کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہا یا اللہ بغداد کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے جہاں زنا کے اڈے آب آگئے ہیں جہاں لوگ شراب میں مست ہیں ہر کھانے والے کے لغمے میں شک ہے کہ پتا نہیں یہ اس کے حلال کھا رہا ہے یہ کارنامیتے مسلمانوں کے ہر دور میں جب مسلمان عیش اور عشرت میں مست ہو جاتے ہیں ہر دور میں مسلمان جب اللہ ہوا پر جو ہے وہ اپنی آسائش میں آرائش میں مست ہو جاتے ہیں تب تب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تب تب ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں اور جب اس پریشانی سے نکلے nے کا شوق پیدا ہو تو دین کی طرف محنت کرنی ہوتی ہے علم کی طرف محنت کرنی ہوتی ہے انہوں نے گھیر کر کے کہا گھیر کر کے وہ عالم دین پڑھا رہے تھے ان کو کھڑا کر کے کہا کہ تمہارا خدا تم سے زیادہ تو ہم سے محبت کرتا ہے کس نے کہا حلاغو خان کے بیٹے نے کہا کہا تمہارا خدا تم سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے تم بادشاہ ہیں اس لیے تم ظلیل ہو عالم دین کا جواب سنو اللہ ہوا ہوا یہاں ٹی وی پر میڈیا پر ڈیویٹ بہت دیکھے ہوں گے اور چند ہزار روپر پر بگنے والے نقلی اور جاہل عالم بھی تم نے دیکھے ہوں گے لیکن اللہ اکبر ایک عالم ربانی کیا ہوتا ہے اللہ اکبر دین کے سچا نمائندہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اچھا میرا خدا ہم سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے بتا تُو نے کبھی بکریوں کا ریور دیکھا ہے بکریوں کا ریور دیکھا آپ کیا بکریوں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں بکریوں کا ریور پچھلے زمانے میں بڑے بڑے ریور ہوتے تھے بکریوں کی سو دو سو بکریوں نے ہزار ہزار بکریوں کے ریور اس نے کہا ہاں دیکھا ہے کہا چرواہے کو دیکھا ہے جو اسے چراتا ہے کہا ہاں دیکھا ہے کہا اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے کہا ڈنڈا ہوتا ہے کہا وہ اپنے ساتھ اور کیا رکھتا ہے کہا دو چار شکاری گتے ہوتے ہیں کتوں کو ساتھ میں رکھتا ہے کہا وہ کیوں رکھتا ہے کہا اس لیے رکھتا ہے کہ اگر ریور سے بکنیاں اکہ دکھا نکل کر الگ ہو جائیں الاہدہ ہو جائیں کنارے ہو جائیں راستہ بھٹک جائیں یا کوئی جنگلی جانور بکنیوں پر حملہ کر کے انہیں کنارے لے جائیں بھٹکا دے بہکا دے گمراہ کرتے تو وہ شکاری کتے ان پر دوڑتے ہیں اور پھر انہیں پکڑ کر بھیر بھار کر واپس سے ریور میں شامل کر دیتے ہیں اس لیے وہ کتے پالے جاتے ہیں کہنے لگے اچھا بتاؤ اب مجھے بتاؤ تمہاری نظر میں بکنیوں کی اہمیت زیادہ ہے یا ان کتوں کی اہمیت زیادہ ہے کہنے لگا بلا شبہ بکنیوں کی اہمیت زیادہ ہے کتے تو ان بکنیوں کو بچھڑنے کے بعد ملانے کا کام کرتے ہیں کہنے لگے ہاں بس یہی حیثیت تمہاری ہے جو ان کتوں کی ہیں بکنیوں کی حیثیت ہماری ہے اگر تم جیسے کتوں کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جب مہل سلطل جماعت سواد عظم سے ہٹ جائیں جب ہمارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں جب ہمارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو کر دین کے ناسٹر سے قرارے ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے تاکہ انہیں گھیر کر پھر سے حیث سلطل جماعت بتا جائیں اس لیے علم جہاں ہوتا ہے وہاں رسوائی نہیں ہوتی آلہ حضرت فاضل برلوی نے سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں آلہ حضرت فاضل برلوی نے اپنے مرید سے کہا سمجھا دیا سارا معاملہ اور کہا کہ جب کوٹ میں بلاوا ہو تو تم میری طرف سے یہ جواب دینا جج نے بلایا دوسرے گروہ کو بلا کر پک پچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے کہا معاملہ یہ ہے جو معاملہ کا انہوں نے رکھا رکھنے کے بعد جج نے آواز لگائی کہ ہاں بھئی وہ بلیلی کے علم مولانا امان محمد رضا خان کہاں نے بلائے تو جو آواز لگاتا ہے نا ندا دیتا ہے اب کبھی کوٹ گئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا ہے جو آواز دیتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ کوٹ کے بھوم سے باہر جا کر آواز لگائے لیکن اس نے وحی جج کے سامنے چلانا شروع کیا کہ لے کہاں ہے مولانا احمد رضا خان حاضر ہو جج کا جماع کر آ pun ہے اس نے کہا بے وقوف میرے سامنے کیوں چلاتا ہے میرے موپے کھڑا ہوگے کیوں چلاتا ہے باہر جا کے چلاتا باہر جا کے آواز لگا کہنے لگا حضور یہی تو مقدمہ ہے یہی تو کیس ہے میرے امام کہتے ہیں کہ اگر آواز لگانا ہے تو باہر جا کے آواز لگاؤ اور یہ کہتے ہیں کہ جس کو آواز لگانا ہے موپر کھڑو کر کے آواز لگاؤ یعنی آزان سانی کے مسئلح پر میں یہ فتح حاصل فرمائی اللہ اکمار علم ہوتا ہے تو بغیر لڑائی کے بھی مسئلہ حال ہو جاتا ہے بغیر لڑائی کے بھی مار کے فتح کر لیے جاتے ہیں اس لیے علم کی طرف علم کی طرف علم پڑھئے اور یاد رکھئے ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو کیسے علم بسکتے ہیں اتنا سرمایہ نہیں ہے کیسے علم بسکتے ہیں یاد رکھنا نوجوانوں توجہ سے سننا علم کے راستے میں پیسہ کبھی بھی راستے کی زنجیر نہیں بنتا تھا جس کے دل میں سچی چڑپ ہوگی ان کی اس کے لیے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ ضرور علم حاصل کرے گا وہ ضرور علم کی طرف پڑے گا پڑھو تاریخ پڑھو گزروں کی حضرت المحبوب بیلائی کے زندگی پڑھی ہے جانتے ہیں دلی والے محبوب بیلائی نظام الدین اولیاء نام سنا ہے یا نہیں سنا ہے گئے ہیں کبھی گئے ہیں کتنے لوگ گئے ہیں محبوب بیلائی کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے سترہ تی سلطنت چشنکاب و بیتاج بادشاہ حضور محبوب بیلائی دلی کی سرزمین پر معلوم ہے ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہماری بچیاں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے کہ علم کیسے حاصل ہے اللہ اللہ کو بڑھ پڑھ بدائیوں کی سرزمین پر پیدا ہوئے آپ کے والد اکرامی کا سایہ سر سے اُڑ گیا ہے یا تین دین آپ کی ماں حضرت بیوی سیدہ زلیخہ انہوں نے آپ کو پڑھایا مدر سے مداخلہ کرایا یا آپ کے علاقے کتنے بچے مدرفوں پڑھتے ہیں مدر سے مداخلہ کرایا اور جانتے ہو جس دن حضرت محبوب الہی کی قدوری مکمل ہوئی ان کی کتاب ختم ہوئی تو ان کے استاد نے کہا کہ محبوب الہی بیٹا مزاوندی محمد احمد ان کا نام ہے کہنے لگے بیٹا محمد احمد اپنی ماں سے کہہ دینا کہ تم عالم من گئے ہو اب ہم تمہیں دستار دیں گے کیا دیں گے دستار دیں گے اور تمہاری طرف سے شہر کے علماء کو کھانا کھلائیں گے شہر کے علماء کی دعوت کریں گے کہنے لگے ٹھیک ہے اپنے کھر آئے اور اپنی ماں سے کہا ماں میرے استاد نے کہا ہے کہ شہر کے علماء کی دعوت کرنی ہے اور جو ہے وہ مجھے دستار بانیں گے تو اس کے لیے ایک امامہ بھی چاہیے صافہ بھی چاہیے اب تو مدرسے والے صافہ بھی دیتے جھبا بھی دیتے اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدرسے والے اب اتنی سہولت دے رہے کچھ دن میں شاید بچوں کی شادیاں بھی مدرسے نہیں کرا کے لوٹائیں گے لیکن اللہ ہوا پر وہ دور ایسا نہیں تھا امامہ گھر سے لے کے آنا تھا ماں سے کہا ماں ہم کو ایک دستار چاہیے ماں نے کہا بیٹا اپنے استاد سے پندرہ دن کا ٹائم دو کتنا پندرہ دن کا ٹائم دو ہم تمہاری دستار رات میں چرچہ خرات کر دستار بنائیں گے اور چاند کی روشنی میں دستار تیار کریں گے اور دن میں چرچہ خرات کر جو پیسہ جمع کریں گے اس سے علماء کو کھانا کھلائیں گے معلوم ہے پندرہ دن پندرہ دن حضور محبوب الہی کی ماں یہاں جب ہی ماں بیٹھ گئے عورتیں بیٹھیں کونسکول کی توجہ چاہتا توجہ کیجئے ماں کا کردار بہت اہم ہے عورتوں کا کردار بہت اہم ہے عورت کو صرف اس لی نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ حسنو جمال کا پیکر بن کر جو ہے وہ صرف مرد کے کھلونے کا سامان بن جائے عورت کو صرف اس لی نہیں پیدا کیا گیا ہے یہ کوئی فتنے کا سامان نہیں ہے صرف اللہ اکبر عورت کا مقام بہت بلند ہے عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے میری بہنوں تمہیں عزت اللہ نے بہت عطا فرمائی تمہارا مقام تمہارا ہم سب سب تمہارا درجہ بہت بلند ہے تمہیں نہیں پتا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں پڑھو اسلام کی ماں کو اسلام کی عورتوں کو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ جب 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 عورتیں گھر سے بغیر بجاب کے باہر میں کلتی ہے نا باپ کو تکلیف ہو یا نہ تکلیف ہو ماں کو تکلیف ہو یا نہ ہو شوہر کو تکلیف ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے وہ قوم جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہیں جائے وہ دنیا میں عزت کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ عزت کیسے حاصل کرے گی وہ کیسے سرخرازی اور سربلندی حاصل کرے گی میری بہنوں اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے آج اس جلسے کے اوپر میں آپ اپنی بہنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر بچے نہیں پڑتے بچوں کا دماغ نہیں لگتا اور یہ بچے سگرٹ اور گھٹکے اور شراب کے عادی ہو گئے ہیں تو میری بہنوں تم علم حاصل کرو تم علم دین حاصل کرو کیونکہ اللہ کی عزت کی قسم ایک مرد کا علم حاصل کرنا اتنا فائدہ نہیں دیتا ایک عورت کا علم حاصل کرنا جتنا فائدہ دیتا ہے کیونکہ اگر ایک انسان علم حاصل کرے گا تو یہ علم اس کے لئے ہے لیکن ایک عورت نے اگر علم حاصل کر لیا تو یہ علم پوری نسلوں کے لئے پوری نسل کر لیا کیا عورت عورت کا مقام اللہ وآمہ کبیرہ یاد رکھنا تم نے بھلے جلسوں میں انہیں پیچھے بیٹھایا ہو یہ اسلام کا طریقہ ان کا پروٹوکول ہے اس میں بھی عزت ہے آج عورتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں نا اٹھا رہی ہیں نا دیبو پوری دنیا میں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد علم ہوتا تو یہ بات نہ کرتا ہے علم ہوتا تو کبھی یہ بات سامنے نہ آتی ہے میری بہنوں اسلام نے تمہارے ساتھ کوئی نسا کی نہیں کیا یہ جہالت کے علم نہیں ہونے کی بنیاد پر یہ بات کیا پلٹ کر دیکھو اسلام سے پہلے کا دور کیا حقوق تھے عورتوں پڑو فلسفہ آرستو کا افلاتون کو عورت کو انسان ماننے کے لیے دیار نہیں امریکہ میں دیکھو کینیڈا میں دیکھو آسٹریلیا میں دیکھو افریقہ میں دیکھو تمہیں پتا چلے گا عورتوں کا مقام کیا ہے منصب کیا ہے کچھ بھی نہیں عرب کسر زمین پر کیا عقیبہ عورتوں کو دفعیا نہیں گیا اسی ملک کسر زمین پر شوہر مر جاتا تو عورتوں کو شوہر کے ساتھ کیا چتا میں جلایا نہیں گیا مجھے بتاؤ لیکن عورت کو اسلام نے جو عزت عطا فرمائی ہے اسلام نے عورت کو جو منصب عطا فرمائی ہے اسلام جیسی نعمت اسلام جیسی نعمت اگر سب سے پہلے کسی انسان کے دامن میں پہنچی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے وہ ایک عورت ہے اور اس عورت کا نام امع المومنی حضرت سجدہ خدیت القمرہ ہے سب سے پہلے اسلام کی نعمت سے اگر کوئی سرفراز ہوا تو وہ امع خدیت القمرہ بھی جاتے آتا ہے وہ ایک اور ہے اسلام کی رگوں میں اسلام کی جڑ میں اسلام کی کھیتی میں سب سے پہلا خون اگر کسی کا لگا ہے تو وہ کسی مرد کا نہیں وہ ایک اور اس عورت کا نام حضرت سمیہ حضرت امار ابن یاسک سیدی والد حضرت سمیہ جن کا خون اسلام کی رگوں میں بیمت ہے اور کرو عورتوں کا مقام کتنا پناہ پورے قرآن کے اندر سورہ مرد نہیں موجود ہے کوئی سورہ سورہ مرد نہیں ہے کوئی سورہ سورہ رجال نہیں ہے لیکن سورہ عورت موجود ہے سورہ مرد نہیں ہے بلکہ ایک عورت کے نام پر پوری سورہ جسے سورہ مریم کہا جاتا ہے موجود ہے عورتوں تمہارا مقام بہت ہے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گی تعلیم دو اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تمہارے بچے کیسے نماز پڑھیں گی اگر آج تم بے پردہ ہو گئی تو تمہاری بیٹی کیسے باپردہ بنے گی اگر تمہیں قرآن کی کلابت کا شوق نہیں پایا تو تیری بیٹیا کیسے قرآن کو پڑھیں گی اور یاد رکھنا بیٹیا انہی کی بھاگتی ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں بیٹیا انہی کی لوگہ اور آوارہ ہوتی ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں اگر دینداری کلیجے میں ہو اور علم ہو خدا داری عزت کی قسم بیٹیاں گھر میں کماری مر جائیں گی لیکن گھر سے باہر قدم نہیں نکال گیا نہیں نکال گیا کیوں کیونکہ انہوں نے نبی گروس بیٹی کی تاریخ پڑھی ہوگی جسے سجدہ کائنات کہا جائے نبی گروس بیٹی کی تاریخ پڑھی ہوگی جسے سجدہ سینب کہا جائے ابھی یہ ذکر کر رہے تھے ناد پاک پڑھ رہے تھے محمد علی فیضی صاحب اللہ اکبر تم نے ان کی تاریخ تو منقبت میں سن لی لیکن ان کا درجہ جانتے ہو ان کا کردار جانتے ہو ان کی سیرت جانتے ہو میدانِ کربلا میں اللہ اکبر جب لاشوں کو لٹایا گیا اور گھوڑے دولائے گئے تو اس میں حضرتِ علی اکبر کا بھی لاشا حضرتِ علی اکبر کا بھی لاشا آسان کی نماز کے وقت تک جب تک کہ ساری شہادتیں مکمل ہو گئے وہ لاشوں کو گسرہ کیا جانے لگا لاشوں پر گھوڑے دولائے جانے لگے خیمے جلائے گئے اور کیونکہ سروں سے ڈپکتے چھینے گئے تمہیں معلوم ہے نبی کی وہ بیٹی جسے سجدہ زینب کہا جاتا ہے سجدہ زینب کہا جاتا ہے اس نے اپنے بالوں کو آگے کر کر کہا اے اہلِ پیت کی عورتوں اگر تمہارے سروں سے ڈپڈٹے چھینے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ نے تمہیں لمبے بال اس لیے دیئے ہیں تاکہ تمہیں بالوں سے پردہ کرو خیر تمہارے چہرے پر نزد مجھے بتاؤ بتاؤ عورتیں اگر پردہ اس لیے پردے سے تکلیف ہے پوری دنیا کو اس لیے پردے سے تکلیف ہے دیکھنا کیرل کی ایک بیٹی کے خلاف کتنی بڑی مہین چنی دو سال تک لوگوں نے ماسک سے پردہ کیا بولو کیا 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 کسی کو کوئی پرشانی ہوئی نہیں بائیٹ چلانے والے ہیلمٹ سے پردہ کریں کسی کو کوئی پرشانی ہے نہیں ہے گرمی کا موسم آئے تو گمچھا پاندھ کر لوگ پردہ کریں کوئی پرشانی نہیں ہے اللہ اکبر خیر ہوکے شادیوں میں گھوگٹ اوڑ کر پردہ کیا جائے کسی کو کوئی پرشانی نہیں ہے ماسک لگا کر پردہ کیا جائے کسی کو کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن اگر سنت مصطفیٰ کے مطابع کوئی حجاب باندھے تو کتنی پریشانی ہے کوئی حجاب لگائے تو کتنی پریشانی ہے کیونکہ تم دین کی عظمت کو نہ سمجھ سکے اغیار دین کی عظمت کو سمجھ گئے اگر کسی نے سیدہ زینب کے کردار کو دیکھ کر پردہ کر لیا تو ہزاروں بے پردہ عورتیں اس ایک عورت کے مقابلے میں نہیں آلا سکتی جسے سیدہ زینب کہا جاتا ہے کیونکہ جو پردہ کرتا ہے وہ حکومتوں کو بدل دیا جو پردہ کرتا ہے وہ حکومتیں بدل دیتے اس لئے میری بہنوں تمہارا منصب یہ ہے تمہارا مقام یہ ہے تمہاری عزت اس میں ہے کہ تم پردہ کرتا تم باہجاب بندہ علم حاصل پڑھو ماتا ہے تمہیں نبی کی بیٹیوں کا مقام نبی کی بیٹیوں کی عظمت دوہزار چودہ میں تمہیں نعرہ سنا ہوگا بیٹی مچھاو بیٹی پڑھا ہو ہے نا لیکن یہ نعرہ اللہ کی عزت یہ قسم چودہ سو سال پہلے مدینہ المنورہ میں نے نبی میں لگا ہے یہ نعرہ دوہزار چودہ کر رہی ہے یہ جھوٹا اور پھوکرہ نعرہ ہے یہ چودہ سو سال سال پہلے میرے نبی نے مدینہ میں لگا ہے اور تمہیں پتہ اپنی بیٹیوں کو کتنا پڑھایا ہے معلوم ہے کتنا پڑھایا ہے دیکھو نبی کی بیٹیوں اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا نبی نے اپنے بیٹیوں کو کہ نبی کی بیٹیوں سے پیدا ہونے والی اولاد کوئی خوص عاظم بنی کوئی غریب نباز بنی کوئی محبوب اے رہی یہ نبی کی بیٹی ہے نبی کی ایک بیٹی ہے جانتے ہوں کا نام کہ حضرت بی بی سیدہ نبی سا سیب آتا ہے رضی اللہ تعالی یہ نبی کی بیٹی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے حضرت امام جعفر صادق کو جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین ٹھیک ہے ان کے بیٹے حضرت امام محمد الباطل ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق ان کی بہو ہے حضرت سیدہ بی بی نبی سا سیب آتا ہے رضی اللہ تعالی نبی کی بیٹی ہے جانتے ہوں کتنا پڑھائے وقت کا امام جسے امام شافعی کہتے ہیں امام شافعی وہ نبی کی اس بیٹی کی بارگاہ میں اپنے غلام کو بھیجتے تھے کہ جاؤ میرا یہ مسئلہ پھس گیا ہے سیدہ سے پوچھ کر جاؤ مجھے یہ اکنا حل نہیں ہوتا سیدہ سے پوچھ کر امام شافعی امام شافعی اتنا بڑا مشکی تھی اتنا بڑا امام اس کا مسئلہ پھستا ہے تو وہ نبی کی بیٹی کی طرف رجوع کرتا ہے بتاؤ نبی نے اپنی بیٹی کو کتنا پڑھایا ہے اور صرف رجوع نہیں کرتا بلکہ امام شافعی کی طریقت خراب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ سیدہ بی بی نفیسہ سے دعا کراؤ کہ شافعی بیمار اللہ سے شقع ہاتا اور نبی اس بیٹی کا مقام جانتا ہے کیا 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 ایک دن حضرت سیدہ بی بی نفیسہ سے یہ بات آیا ہے جوزو فرما ہے سن رہے ہیں آت یا نہیں کتنے لوگ نہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں ایک دن سن لیجئے حضرت سیدہ تحرہ نے وضو فرمایا کیا فرمایا وضو فرما رہی تھی وضو فرما رہی تھی اور وضو فرماتے فرماتے ایک یہودی عورت آگئی ایک یہودی عورت آگئی اس کے بود میں کچھا تھا جو فالک زدہ تھا یہودی کا بچہ تھا فالک زدہ تھا فالک زدہ تھا اس نے آگر کہا بی بی یہ میرا بچہ فالک زدہ ہے اس کے لیے دعا کر دیں اس کے لیے دعا کر دیں دعا کر دیں کہ اللہ اسے شفاہ آتا فرمائے حضرت اے بی بی سیدہ نفیسہ تحرہ وضو سے فانی ہوئی اور اور ہاتھ پر جو وضو کے بعد پانی لگے لگتا ہے یہ جب وضو کر دوں پانی لگتا ہے ہاتھ میں چہرے دے گے نہیں لگتا ہے نا کتنے لوگ یہ پانی ٹپکاتے ٹپکاتے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے بلو صحیح بات ہے یہ نہیں یہ جائز ہے یہ درست ہے غلط لاتا ہے جب وضو کرو تو چہرے کو اتنا پوچھ لو کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جاتا ہے یہ جو پانی تمہارے پرن سے ٹپکتا ہے وضو کے بعد حضرت فاضل برعلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھاک جا فتاور عزیز شریف کہ اس کا حکم کیا ہے یہ جو وضو کے بعد پانی لگ جاتا ہے ہاتھ میں چہرے پر اس کا حکم کیا ہے اگر یہ مسجد کی قالیل پر گرے تو فرمایا مائم استعمل کے حکم میں اچھا نہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے بڑی خراب بات آتا ہے لیکن پوچھنے والے نے مجھے بات یاد آئی اس نے ایک اور جملہ پوچھتا ہے بتا دوں اگر آپ کہو تو بتا دوں اس نے کہا حضور امت کا کے ہاتھ کا پانی وضو کا باعت کا پانی تو مائم استعمل کے حکم میں ہے اور اس کا حکم جو ہے وہاں بیان فرما رہے ہیں لیکن نبی کے وضو کے پانی کا کیا حکم ہے میرے آقا جب وضو فرمائے تو حضور کے وضو کے بعد جب بدن سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اس نے خوش دیا پتہ ہے میرے امام نے کیا جواب دیا اللہ اکبر کریے دوسرے مکتب فکر والے سے پوچھا گیا ہے یہ سوال لیکن میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے امام سے جب پوچھا گیا کہ امت کے وضو کے پچھا ہوا پانی مائم استعمل ہے لیکن نبی اگر وضو فرماتے ہیں تو میرے آقا کے وضو کے بعد جو قطرات ٹپکتے اس کا کیا حکم ہے میرے امام نے جو جواب دیا ہے پتہ و رزویہ میں میں وہاں سے تمہیں نہیں بتاؤں گا بلکہ ہدایت کے بخشش میں جو جواب دیا ہے وہاں سے سنو میرے امام کے تے جن کے قلبوں کے دھوبر ہی آگے ہی آگے ہی آگے ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی جن کی دو پوند ہے کو سروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی سروسل سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا حضرت سیدہ بی بھی نفیصہ تیب آتا ہے کہ ہاتھ سے جو پانی لگا تھا نا وضو کے بعد آپ نے اسی پانی کو اس بچے کو پر چھڑک دیا اس پانی کو چھڑک دیا اللہ اکبر وہ پانی کو چھڑکا اور وہ بچہ اٹھ کر کے صحیح سلامت ہوگی اللہ نے شفاہ کاملہ عطا تھا صحت تھا مجھے بتاؤ سوچو اور گوھر پڑو کہ نبی نے اپنے بیٹھیوں کو کتنا پڑا پتا ہے امام شاقعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں یہ کہتا کہ شاقعی کا جنازہ سجدہ پڑا لیکن عورت نے ایک عورت کو یہ اجازت نہیں دی ہے اسلام نے اس کی بھی حکمت ہے فرماتے ہیں اگر یہ پابندی نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرا جنازہ سجدہ پڑا لیکن اسلام نے وہ پڑا ہے لیکن آگے فرماتے سننا ان کی عقیدت کا جملہ اگر اہلِ بیت سے تمہیں محبت ہے تو اس جملے پر سنو یہ محبت صرف تمہیں نہیں ہے بلکہ اللہ نے دنیا میں جس کو جس کو یہ محبت عطا فرمائی ہے اسے عروج کے منارے عطا فرمائی ہے جو سجدوں سے محبت کرتا ہے جو اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے جو خلی نماز سے محبت کرتا ہے جو خوشت اعظم سے محبت کرتا ہے ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے اللہ ہوتبر قبیرہ وقت کا امام آزم بنتا ہے وقت کا امام شافعی بنتا ہے وقت کا اللہ ہوتبر عالی حضرت بنتا ہے کوئی مہدی آزم بنتا ہے کوئی تاجو شریعہ بنتا ہے جو سیدوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے خضرہ اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس دنیا میں دیتا ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے جنازہ نہیں پڑھائیں گی لیکن جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے جنازے کو سیدہ کی چوکھٹ پر رکھ رہا ہے ان کے دروازے پر رکھ رہا ہے اور جب تک وہ اجازت نہ دیں میرا جنازہ نہ اٹھانا جس دن حضرت امام شافعی کا انتقال مجاند امام شافعی کون ہے اللہ اکبر کبیرہ اتنا بڑا وقت کا امام جس کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوکے کٹھا ہوئے مصر کے بازار گلی پوچھے قریہ پھر گئے گا جب وہ کٹھا ہوئے جنازہ نکلا تو امام شافعی کا جنازہ ان کی وسیعت کے مطابق نبی کی شہزادی کے گھر کے سامنے لاکھ رہا گیا نبی کی شہزادی کے گھر کے سامنے لاکھ رہا گیا اللہ اکبر کبیرہ سیدہ سیدہ بیبی نفیسہ سیدہ تہرہ نے دعا فرمائی گا اور دعا فرمائی گا دعا فرمائی اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا جنازہ لے کر گئے لوگوں نے نماز پڑی تجبیر کی اُس شہر میں ایک گذرگ رہتے تھے ان کا نام حضرت بابا مجذوب محمد رحمت اللہ تعالی وہ ایسے مجذوب تھے کہ ساری زندگی کچھ نہیں بولتے تھے خاموش رہتے تھے بلکل خاموش لوگ سمجھتے تھے کہ یہ گونگے ہیں یہ بولتے ہی نہیں ساری زندگی کبھی نہ بولے لیکن اللہ اکبر کبھیرہ جو ساری زندگی نہیں بولتا وہ نبی کی آل کی محبت میں بولتا ہے میں حیران ہوتا ہوں یا اللہ جس کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے اور وہ نبی کی آل کی محبت میں نہ بولے تو پھر اُس کی زبان کا فائدہ کیا ہے اگر اللہ نے جنہیں زبان دی ہے تو نبی کی محبت میں زبان کھول اور نبی کی آل کی محبت میں زبان کھول کیونکہ جب تر اُن کی آل کی محبت میں زبان کھولتا ہے میرے امام نے زبان کھولی کھول کر ککارا کیا بات رضا اس چمانستان قرب کی سہرا ہے قلید اس نے حسین اور حسن پھول تیری نسلے پاک میں ہیں پچھا پچھا نور کا جب انہوں نے کبیر نعرے رسالت نعرے حیدری تاجدار انبیاء کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ اکبر بتا ہے جب جنازہ ہو گیا تو وہ بابا مجلوم محمد جو ساری زندگی نہیں بولے تھے وہ کھڑے ہو گئے مینارے پر چڑھ کرتا اور انہوں نے کہا لوگو تم نے شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ میں گونگا ہوں لیکن آؤ آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں ساری زندگی نہیں بولا لیکن اب بولوں گا تو نبی کی آل کی اس وقت میں بولوں گا اب بولوں گا تو نبی کی آل کی محبت میں بولوں گا سنو 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 لوگ جمع ہو گئے کہ آج بابا مجلوم محمد بولنے والے تھے سنے کیا بولتے ہیں تو انہوں نے کہا سنو جس میں بھی امام شاید کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے اس کو ماف کر دیا وہ زانی تھا تو بھی اللہ نے پرش دیا گنہگار تھا تو بھی اللہ نے پرش دیا اللہ خبر وہ خطکار تھا تو بھی اللہ نے پرش دیا جس میں بھی جنازہ پڑھا ہے امام شاید کا اللہ نے سب کو ماف کر دیا ہے امام شاید کے صدقے میں لوگوں نے کہا سبحان اللہ کہا یہ نہیں پوچھو گے کہ سب کو ماف کیا شاید کے صدقے میں اور شاید کو کس کے صدقے میں ماف کیا لوگوں نے کہا آپ بتائیں کہا شاید کو جس کے صدقے میں ماف دیا ہے وہ نبی کی شہزادی سجدہ بی بی نفی ساتھ ایمان ان کے سنسے ہیں نبی نے اپنی بیٹھوں کو پڑھایا گیا اور بیٹھوں کو بچایا گیا ماں کی عظمت عورتوں کی عظمت بہت ہے علم اگر علم کی طرف یہ پیش قدمی کریں اللہ انہیں جو انہوں نے تھا دیکھو بیان یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب علائی کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں میرے استاد لکھا ہے کیا کرنا ہے مجھے پورے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلا گیا کھانا کھلا گیا اور مجھے ایک دستار جائے ماں نے کہا بیٹا اپنے استاد سے کہو کہ ہمیں کچھ اکسٹرہ وقت دے پندرہ بیس دن کا ٹائم دے میں رات میں تیری دستار بینوں گی چانتی روشنی میں اور دن میں چلکھا کار کر میں ترے لیے پیسہ ایک اٹھا کروں گی تاکہ تو علماء کو کھانا کھلا سکتے اللہ ہوا کبھیرہ بیس دن دہنت کرنے کے بعد بھی حضرت سیدہ صلیخہ حضرت محبوب علائی کی ماں اتنا پیسہ ایک اٹھا نہ کر سکی کہ جس سے پورے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلایا جاتا لیکن انہوں نے رات کی چاند کی چاندنی میں حضرت محبوب علائی کی دستار تیار کر لیا دستار تیار کر کے کہا بیٹا یہ ترین دستار ہے میں نے بیس دن بہت محنت کی ہے لیکن انہوں نے اتنا پیسہ ایک اٹھا نہیں کر سکی کہ بس سارے بدائیوں کے علماء کو کھانا کھلا سکوں حضرت محبوب علائی کی آنکھوں میں آسو آگئے کہنے لگے ماں کوئی بات نہیں جو پیسے تیرے پاسے وہی دے دے ماں نے وہ پیسے دیئے اور لے کر کے محبوب علائی اپنے استاد کے پاس آئے کہیں لگے کہ اللہ حضرت میرے شیخ ہے میرے استاد میری ماں نے بہت محنت کی اس کی انگلیاں چھٹی ہو گئیں لیکن وہ نے دستار کو تیار کر دی لیکن اتنا پیسہ جمع نہ کر سکی کہ بدائیوں کے سارے علماء کو کھانا کھلایا جا سکے استاد کا بیٹا کوئی بات نہیں اگر تم نے جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاس اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکا تو اللہ ان علماء کے کھانے کا انتظام کرے گا دعوت کی گئی بدائیوں کے بڑے بڑے بلما حاضرہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غربت کبھی بھی علم کے راستے میں پیروں کی زنجیر نہیں بنتی جو پڑھنا چاہتا ہے جو تعلیم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اس کے قدم کبھی نہیں رکھتے اگر علم کی سچی طلب اس کے دل میں موجود ہے اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے ایسا ہو تو بھی نہ ہو تو بھی جب کوئی علم دین کی طرف پڑھتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک قدم چلتا ہے پرشتے اس کے قدموں کے دیچے اپنے پر بچھا جاتے ہیں تم تعلیم کی طرف چل کے تو دیکھو تم جو ہے وہ این ندین کی طرف آ کر کے تو دیکھو اب مجھے بتاؤ محبوبِ الٰہی میں واقعہ پورا کر دوں محبوبِ الٰہی بڑے بڑے علماء داخل ہوئے ان کی دستار دندگ کے موقع پر جب ان کو دستار رکھی گئی ان کے سر پر دستار رکھی گئی تو امامے کا ایک پیچ رکھا جاتا جو پر علماء کے قدم بوسی کر کے اسی علماء میں ایک اللہ کے ولی بھی موجود جو بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی اللہ کے ولی رہے ہیں لیکن ان ولیوں میں بھی ایک بڑے ولی تھے اللہ ہوا پر ان کو یہ عدا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے محبوبِ الٰہی کے چہرے کو پکر کر ماتھا چھوٹیا اور کہا کہ محمد احمد تو بار بار ہماری قدم بوسی کر رہا ہے عدب کر رہا ہے مجھے تیری یہ اللہ نے بھی پسند آئی کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس بیٹے کی ولایت کا صورت جب اندوستان کے اوپا پر نکلے تو کبھی اسے کرہن نہ لگے کبھی اسے کرہن نہ لگے بیری ولایت کا صورت جب چھکے گا تو چمک کرنے گا یہ فیضان اُزر محبوبِ الٰہی کو اللہ کے ولی کی بارگاہ سمیلا علم کے ساتھ ساتھ عدب بھی ضروری ہے جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں عدب بھی 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 کیونکہ علم کے ساتھ اگر فیضان اُزر محبوب نہیں ہے علم کے ساتھ اگر عشقِ رسول نہیں ہے تو علم بیکار ہے آخری پاس سن لوگ مجھے عشق بھی کہا گیا تھوڑی سکتہ وجہ ہے سن رہے ہیں ختم کر دو دروشی پڑھئے باوازے دیں علم کے ساتھ اگر عشقِ رسول نہیں ہے تو علم بیکار ہے علم کے ساتھ اگر فیضان علم نہیں ہے تو علم بیکار ہے اس لیے یہ ہمیشہ دیکھا گا لوگ کہ جس عالم کی مئیت یہ ہو جس عالم کے ساتھ ہو وہ اس کے اندر عشق بھی ہے یا نہیں ہے اور ناجوانوں میں جب سے کہتا ہوں کچھ کے تنہ آسان کام نہیں ہے کہ ربی رنور شبیل میں چھنٹے لے پر تہنے لگے اور سبجے کے معاشق ہو گئے اُشل اُشل کے نعرہ لگایا اور سبجے کے معاشق ہو گئے نہیں نہیں یہ عشق کی دلیل ہے عشق بہت مشکل کام عشق بہت تخت کام مشکل کام میرے آدھا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی گلیوں میں چلتے جیلان کی گلیوں میں چلتے تو آواز آتی عبدالقادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے توجہ ہے آواز آتی عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے دیکھیں انہوں نے اپنے ماں سے پوچھا ماں جو پھر ماں کا تذکرہ آ رہا ہے مجھے امید ہے ماں پوجہ سے سن رہی ہوں گی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں میں گلیوں میں چلتا ہوں یہ آواز آتی ہے کہ عبدالقادر عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے بتا ماں میں عاشق بنو یا محبوب بنو اللہ اکبر کبیرہ حضرت غوث العظم رسی اللہ تعالیٰ کی ماں کہتی ہے بیٹا ہماری گلی کے نکڑ پر جو اللہ والا بیٹھتا ہے نا جس کے کپڑے پھتے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ جس کے سامنے کھانے پینے کی کچھ اشیاء رکھی رہتی ہے لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں اس سے پوچھنا اس سے پوچھنا کہ محبوب بنو یا عاشق بنو محبوب بنو یا عاشق بنو کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں اللہ اکبر آئے نکڑ پر یہ بات قابل بہت ہے پورے جیلان میں لوگ جس کو پاگل سمجھتے تھے حضرت غوث العظم کی ماں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ بات قابل خور ہے لوگ جسے پاگل سمجھتے تھے میرے آقا حضرت غوث العظم کی ماں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہتے ہیں ان سے پوچھنا ان سے پوچھنا اسی لئے تو میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں کہ ماں زاہدہ ہو عابدہ ہو دو بچے اس شکل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی خاص بات ہے ماں اگر خیر ہو تو بچے نیک اور صالح پیدا ہوتے ہیں لیکن ماں اگر امد خیر ہو تو پھر بیٹے غوث العظم باپ اگر صالح ہو تو بچے نیک پیدا ہوتے ہیں لیکن باپ اگر ابو صالح ہو تو بیٹا عبدالقادری کی شکل میں پیدا ہوتا ہے کہنے لگی تو اسے پوچھنا میرے آپ نے حضر غوث العظم آئے بس آخری بار بین کرو آئے اور آ کر کے کہاں کہ بابا میری ماں کہتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں مجھے آواز آتی ہے کہ میں محبوب بلوں یا عاشق بنوں بس عشق پر بات کر کے بات ختم کر دوں گا کہتے ہیں کہ اپنے قادر بیٹا شہزادیں آپ کل آئیے گا کل میں آپ کے سوال کا جواب بن جام گا چلے گئے دوسرے دن لوٹ کر کے آئے تو دیکھا کہ وہ بابا وہاں بیٹھے تھے تو لوگوں سے پوچھا کہ جو بیٹھتے تھے یہاں وہ کہاں چلے گئے لوگوں نے کہا رہے وہ تو انتقال کر گئے ان کا تو کلی انتقال ہو گیا لوگوں کو ان کا مسئلت معلوم نہیں تھا لوگوں کو ان کا عقیدہ معلوم نہیں تھا اس لیے لوگوں نے انتقال کر کے انہیں پورے دان کے بات کر دیا کسی نے انہیں کفر نہیں دیا کسی نے ان کی قبر نہیں دی انہیں کونے دان پر ڈال دیا گیا اللہ ہوا اکبر کبیرہ میرے آقا حضور غوث العظم اس جگہ تشریف لائے دیکھا کہ چیل اور کووے جو ہیں وہ ان کے بوشت سے استفادہ کر رہے آشک کی بات کرو توجہ سے سننا جو بچے اچھل اچھل کر کہتے ہیں ہم آشکے رسول ہیں غلامی رسول میں جانتے ہیں بس ان کے لئے آخری بات کرو توجہ سے سننا کہتے ہیں کہ وہ آئے آ کر کے دیکھا کہ چیل اور کووے ان کے گوشت سے استفادہ کر رہے ہیں اور گوشت ان کا کھا رہے ہیں تو میرے آقا حضور غوث العظم نے کہا کہ کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں کیا اللہ کے ولی بھی وعدہ کر کے وعدہ نبانہ بھول جاتے ہیں کیا آپ نے کل نہیں کہا تھا کہ میں آپ کا سوال کا جواب دوں گا آواز آئی شہزادے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا میں نے یہ کہا تھا جواب بن جاؤں گا جواب آپ کے سامنے ہے یہ جواب یہ ہے کہ میں آشک تھا آشک میں محبوب نہیں آشک تھا آشک اگر بنوگے تو پھر حال یہ ہوگا کہ کفن بھی میسر نہ ہوگا آشک اگر بنوگے تو پھر حال یہ ہوگا کہ چیل اور کووے جو ہے وہ تمہارے بدن سے استفادہ کریں گے آشک اگر بنوگے تو پھر گمبتوں مینار نہ ملیں گے آشک اگر بنوگے تو پھر لوگوں کا حجوم نہ ملے گا آشک اگر بنوگے تو پھر دنیا کی آشیب کسیب 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 کسی کرنے والوں اور اے حسن کے پیچھے عشق کی طرف جانے والوں نوجوانوں میں تمہیں فکار کر کہتا ہوں اگر عشق کرنے کا شوق ہے تو اس محبوبے گائنات سے عشق کرو جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے سسکے چلے سے چھکے سسکے جو آنکھ پجھا دے گی وہ آنکھ جو آنکھ پجھا دے گی وہ آنکھ لگائی گی وہ عشق کرو اس کو اپنا محبوب ہو اس کو محبوب اگر تمہیں حسن کے چکر میں تم عاشق بنتے ہو تو دنیا میں میرے نبی سے زیادہ حسین کوئی ہوگی اگر خوبصورتی کی بنیاد پر تم عاشق بنتے ہو تو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوگی کوئی نہیں میرے نبی سے زیادہ حسین اللہ مبر میں نہیں کہتا جبریل امیم کہتے ہیں حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ کیا تو انہیں مجھ سے جیسا مجھ جیسا بھی خوبصورت دیکھا ہے مجھ سے زیادہ بھی حسین دیکھا ہے حضر جبریل کہتا ہے یار اللہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے ساتھوں آسمان دیکھیں سیجھے تو انتہا پر رہتا ہوں زمین کو الٹ کر دیکھا لیکن یہی بولے صدرہ والی چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈالے تیرے پائے گا ان کا حسن ہو ان کا حسن ہو کوئی گفتار مان کی طرح نہیں کوئی رفتار مان کی طرح نہیں کوئی کردار مان کی طرح نہیں کوئی سخن میں تہن میں حسن میں ان کی طرح نہیں تم دو کسی اور کون کو فرد عاشق بننا ہے تو ہم نے نبی کے عاشق سچے عاشق ان کی طرح کوئی ہوئی ہے ان کے حسن کی طرح کسی کا حسن نہیں ان کی طرح دنیا میں کوئی آیا نہیں میں نہیں کہتا ہوں اتنا بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مائیکل فاک وہ کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو محمد عربی سے تقابل دی کوئی پیدا نہیں نہیں جی میں پہ پرائیوٹ میں اپنے شادی کی چل رہی تھی انگریزوں کی ان میں چرچہ چل گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے کسی نے کہا کہ عطیس علیہ السلام بہت بڑا ہے کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا ہے کسی نے کہا نہیں نیوٹن بہت بڑا ہے آئنسکائن بہت بڑا ہے کسی نے کہا ابراہم لنکن بہت بڑا ہے ڈاکٹر مائیکل ہاک کہتا ہے نہیں میں تہدیق کروں گا سب پر اور تہدیق کر کر ایک کتاب لکھوں گا اور میں بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے تین سال تک اس نے تہدیق کی ہے کتنا تین سال تہدیق کی ہے تاجدار انبیاء کانفرنس ہے کس مناسبت سے بھی گفتگو سن لو تاجدار انبیاء انبیاء کے بھی تاجدار سن لو مائیکل ہاک کہتا ہے اللہ ہوا پر تین سال اس نے محنت کی حضرت عیسیٰ کو بھی پڑا حضرت موسیٰ کو بھی پڑا نیوٹن کو بھی پڑا اسٹائن کو بھی پڑا اس نے کہا ہے ابراہم لنکن کو بھی پڑا اس نے سکتوں پر ڈالا پڑھنے کے بعد اس نے اس کتاب لکھی اس کتاب اس کتاب کا نام اگرہنڈرے جب وہ کتاب پیرس میں پہنچی لوگ قیاس آرائیہ کر رہے تھے کہ مائیکل ہاک عیسائی ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لئے نیوٹن کو پہلے نمبر پر رکھے گا کوئی کہہ کہ نہیں یہ ایڈوکیٹ ہے اس لئے ابراہم لنکن کو پہلے نمبر پر رکھے گا کوئی کہہ کہ نہیں یہ سائنٹسٹ ہے اس لئے نیوٹن کو پہلے نمبر پر رکھے گا لیکن اے مالدہ کے مسلمان و اللہ کی عزت کی قسم جب وہ کتاب پیرس سے باہر نکلی فرسٹ نیم اندبو کھنٹرین واسد نیم آف آنڈی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے تین سال مہنف کر کے بتایا کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو حضور پر سرسد دی جائے اس لئے میرے امام پکار اٹھے سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا ان سے اچھا کوئی نہیں ہے ان سے اوچھا کوئی نہیں ہے تمہیں پتہ ہے میرے حضور کا قدر بہت لمبا نہیں تھا بہت لمبا نہیں تھا کیونکہ بہت لمبائی بھی عیب مانی جاتے ہیں لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بڑے بڑے حبشہ سے لمبے لمبے لوگوں کے پیچھ میں بھی چلتے نا تو میرے آقا کے کندھے لوگوں کی کردن سے اوپر نظر آتے تھے سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو اور سچا عشق دیکھو آخری بات حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بابا آپ بتائیے کہتے ہیں اگر عاشق بنو گے تو ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا کفر بھی نہیں ملے گا ساری زندگی محبوب کی لینہ بھائی نوبلیہ نے نہیں جب گفتگو اور یہ بہت توجہ سے سنیے اجمالان سے آپ اچھے لوگ ہیں اور میں اچھا تاثر آپ سے لے کر کے جاؤں گا آپ کے بنگالے سے سنیے عرض یہ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ عاشق بننے میں بہت تکلیف ہے فرمایا میرے آقا حضر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی جگہ پھڑے ہو کر کہا کہا اوہ اللہ کے ولی اوہ عاشق سادت میں تیرے لاشے کے سامنے قسم تھا کے کہتا ہوں کہ اب عبدالقادر بنے گا تو عاشق ہی بنے گا عاشق ہی بنے گا اور پھر عشق کی منزلوں کو پورا کرے گا میرے آقا حضر غوث العظم نے چالیس سال تک آپ پڑھئے ان کی زندگی کو پتا چلے گا جنگلوں میں سہراؤں میں نے بیان کیا شیلنگا کے جنگلوں تک چلے آئے پتیاں کھاتے تھے خود فرماتے ہیں کہ میری دھوک سے یہ کیفیت ہو جاتی کہ لوگ سمجھتے کہ میں مر گیا ہوں انتقال کر گیا ہوں مجھے اٹھا کر بس سال کے سامنے ڈال دیتے مجھ پر گرم گرم پانی ڈالا جاتا کفر پہنایا جاتا میں اٹھ کر بیٹھ جاتا لوگ حیران ہوتے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے مر جاتا پھر زندہ ہو جاتا کہتے ہیں میں بینا کھائے بینا پیے وادیہ مجاہدہ میں دورتا رہا میں اپنے رب کو راضی کہتا رہا کبھی دریائے تجلہ کے کنارے کبھی گھرک کی پہاڑیوں کے اندر کبھی شیلنگا کے چنگلات کے اندر کبھی فردہ کے مدرسوں میں کبھی ٹوکی ہوئی جتائیوں پر کبھی مسجدوں کی عبادتوں میں کبھی بھرک کی تنہائیوں میں پرستی ہوئی بارش پھٹتی ہوئی ہاتھوں میں سردیوں میں کریوں میں پرساتوں میں اللہ کو راضی کرتے رہے راضی کرتے رہے نہ تھایا نہ پیا نہ سوئے نہ عائش عائش عاشق یہ ہوتا ہے چالیس سال کے بعد آواز آئی آواز آئی عبدالقادر تُو نے عشق کا انتحان پاس کر لیا ہے تُو نے عشق کا انتحان پاس کر لیا ہے تُو کامیاب ہے گیا بتا کیا چاہتا ہے سبانہ اللہ بتا کیا چاہتا ہے خودی کو کر پلند اتنا کہ ہر حق تین کے تیرے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رسا کیا ہے میرے آپا عدل غوث العظم سے پوچھا جا رہا ہے عبدالقادر تُو نے عشق کا انتحان پاس کر لیا بتا کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے میرے آپا عدل غوث العظم فرماتے ہیں میرے مالک میں نے عشق کی منزلوں کو پار کیا ہے اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے محبوب بنا میں عشق سے بن گیا اب مجھے محبوب بنا اب عالی عبدالقادر اب اب تجھے اپنا محبوب بناتے ہیں اور محبوب بنایا تو ایسے بنایا کہ خدا وعدہ کی قسم دے دے کے کھلاتا ہے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا بندہ قادر کا بھی ہے عبدالقادر جو ہے وہ فرر صاحب بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا باس تصوص پیرے مقبتہ سبق ہے تیرا جو طفل ہے کامل ہے یا باس ارز یہ کر رہا ہوں کہ جو عاشق بنتا ہے پھر وہ بھیگ نہیں مانتا جو عاشق بنتا ہے وہ تربتر ٹھوکرے نہیں کھاتا جو عاشق بنتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر تم عشق کرنا چاہتے ہو محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں حضور سے محبت کرو اور وہ محبت صرف جھنجوں کی نہ ہو وہ محبت صرف ناروں کی نہ ہو بلکہ وہ محبت دل کی محبت ہے سن رہے ہیں دل سے محبت کرو آخری بار دل کی محبت کیا ہے دل سے محبت کیا ہے بس یہ آخر بار دل کی محبت ہے میں نے علم پر بات کر دیا فیضا نے علم پر بات کر دی اسلام محشنہ پر بات کر دی ایک موضوع بچا ہوا تھا وہ بھی میں جو بلوز سے بوسکرا میں ختم کرنا اللہ اکبر سچا عشق عشق آیا بس آخری بار سچا عشق آیا کتنے دنوں سے آپ جلسہ سنتے ہیں نات سنتے ہیں تقریب سنتے ہیں لیکن اگر آپ کو زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو یہ سچا عشق نہیں اگر زندگی پدلی نہیں ہے تو یہ عشق نہیں ہے عشق کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں نات سننے والے والے نات سن کر جھومنے والے والے سنو ایک بہت بڑے شاعر ہندوستان گزر ہے ان کا نام ہے جگر مرادہ بادی بہت بڑا نام ہے فلموں میں گانا لکھتے تھے ٹھیک ہے فلموں میں گانا لکھتے تھے جگر مرادہ بادی بہت بڑا نام تھے ماہر غزلیات کہا جاتے ہیں ان کو لیکن وہ شراب پیتے تھے کیا پیتے تھے میخار تھے شراب پیتے تھے اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا جانتے ہیں اجمیر شریف اجمیر کون نہیں جانتا ہند میں رہ کے جو اجمیر نہ جانے وہ اصل ہندوستانی نہیں صحیح بات ہے نہیں میں نہیں کہتا ہی امریکہ کا رائٹر کہتا ہے وہ ہندوستان آیا تو یہاں سے لوٹ کر گیا کہ رسالہ لکھا اس نے کہا میں نے ہندوستان پر کسی گورنمنٹ کو حکومت کرتے نہیں دیکھا بلکہ ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا لوگوں نے کہا وہ کس کی قبر ہے کہا وہ نبی کے بیٹے سلطان الہن خواجہ خاجگا خواجہ قائمت دین چشکی حسن سنجری کی قبر جو آٹھ سو سال سے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کر رہی ہے لوگوں کی حکومت پاس سال کی ہوتی ہے اس کی حکومت آٹھ سو سال سے ہے تیلوں پر قائم ہے اجمیر شریف میں مشاہدہ بلائے گیا جگر کو خط لکھا گیا کہ نات کا مشاہدہ کس کا نات کا آئیے اور نات پڑھنے جگر کانپ گئے کہنے لگے یاللہ میں شراب پیتا ہوں میں کیسے نات پڑھوں خلیئے گا سچا عشق چاہدہ کانپ گئے کہا میں نات پڑھتا ہوں میں شراب پیتا ہوں نات کیسے پڑھوں میں نہیں پڑھ سکتا نات لوگوں نے بہت سمجھایا جگر یہ زندگی میں موقع بار بار نہیں آتا یہ لمحہ زندگی میں بار بار آیا نہیں ہے بار بار نہیں آتے دعوت آئی ہے تو ضرور اللہ تمہاری بھلائی چاہ چاہ اللہ اتنے بڑے مہخارتیں کہ بغیر پیئے جو ہے وہ شیب لکھا نہیں جا در لیکن نات لکھنا تھا کس کی حضور کی نات لکھنا تھا حضور کی ہزار بار بشویم دہن زروش کو گلا نوز نام تو گفتن تمال بے ابی کہتے ہیں نات لکھنا ہے غسل کیا لہایا اچھا لباس پہنا نات لکھنے بیٹھے نات لکھنے بیٹھے قلم گلتا تھا ہاتھ کامتا تھا کہ حضور کی مدھت سرائی کی حضور کی مدھت کیسے کرو اللہ اتنے برکویرہ نات لکھیں نات لکھ کر تیار ہی ایک نات اجنیر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں جگر مرادہ بادی کو گلایا لیا جو شراب پینے والے انہوں نے احتجاب شروع کیا کہ ہم کسی شرابی سے نبی کی نات نہیں سمجھے توجہ ہے یہ عاشقوں کا طریقہ ہوتا ہم کسی شرابی سے نبی کی نات نہیں سمجھے کیا تم نے بھی یہ سوچا کہ ہم جلسوں میں جس کو بلاتے ہیں وہ نیک ہو اچھا ہو باعمل ہو با سیرخ ہو باکردار اگر اسٹیج پر نات پڑنے والا ہی داڑی ملا کر نات پڑے تو وہ داڑی رکھنے کی دعوت کیسے کیسے اگر اسٹیج پر پڑنے والا ہی کانچہ اور چڑس پینے والا ہو تو وہ لوگوں کو عشق رسالت کا جام کیسے پیلے مجھے بتاؤ سچا عشق کیا عشق اسے کہتے ہیں سچا اللہ مجلوس پوچھو نہ کریں میرے آقا حضور غری نواز وزی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا واقعہ بیان کر رہے تھے جو ایک نوجوان آگیا رونے لگا آقے لگا حضور مجھے میرے آقا سے سچی محبت کا طریقہ بتائیے کہ میں حضور سے سچی محبت کرنے لگے لگے اور میں جہنم سے بجھاؤ فرمایا ایک کام کرلو کہا کیا کہا داڑھی رکھ لے توجہ ہے کہا داڑھی بس داڑھی رکھ لے جہنم سے بجھاؤ گئے اللہ وہ پر کہنے لگا حضور وہ کیسے کہتے ہیں کہ مجنو کے دوستوں نے ایک دن مجنو کو ہرن زبا کرنے کے لیے دیا کیا دیا ہرن زبا کرنے کے لیے دیا جب مجنو نے ہرن کے گردن پر چھوڑی رکھی تو ہرن کو چھوڑ دیا آزاد کر دیا ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ نے ہرن کو چھوڑ دیا میں تنی مشکل سے پکڑ کر لائے تھے مجنو نے کہا کہ یہ ہرن کی آنکھیں مجھے لیلہ کی یاد دلاتی ہیں ہرن کی آنکھیں میرے لیلہ کی آنکھوں کی طرح ہیں جس کی آنکھیں میرے لیلہ کی آنکھوں کی طرح ہو میں اس کو کیسے مار سکتا ہوں میرے غری نواز فرماتے بیٹا داڑی رکھ لے میدان محشر میں خدا کا جلوہ دیکھے گا جب خدا پکار کر کہے گا اس کی رحمت پکار کر کہے گی کہ اس کا چہرہ تو میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہے اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے اس کو چہنم میں کیسے لائے گا سبحان اللہ لیکن تم تو داڑی منڈوں سے نات سننے لگنا یہ نہ کریں یہ کام نہ کریں یہ حرکت نہ کریں بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کرو کہ کس سے تمہیں ذکر سننا ہے کس سے تمہیں تقریر سننی ہے کس سے تمہیں نات سننی ہے یہ خاص بات تیر جگر جب پہنچے اجیر شریف جب اجیر شریف پہنچے نہ اسٹیج پر آئے اناؤنسمنٹ کیا اناؤنسمنٹ نے کہ اب جمناب جگر مرادہ بادی آتے ہیں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے اس سے کلام تو جگر بائی پر آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ میری بیزتی کر رہے تو کوئی بات آئے اگر آپ میری توہین کر رہے کوئی بات نہیں لیکن جو میں لکھ کر لائیا ہوں اگر آپ اس کی توہین کر رہے تو آپ کو سوچنا چاہتا کیونکہ میں کچھ اور لکھ کر نہیں لائیا ہوں اپنے نبی کی نات لکھ کر کے لائے اللہ وقت خاموش ہو گیا تو جگر نے وہ کلام پڑھا مشہور زمانہ کلام ایک رند ہے اور مدھت سلطان مدینہ اس امت آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت خیرت سلطان مدینہ انہوں نے یہ کلام پڑھا پڑھ کر کے وہاں سے آئے جب آئے تو اللہ نے ایسا عشق اتا فرمایا ان کے سامنے جس وقت شراب کی باتل لائی گئی تو روتے ہوئے شراب کی باتل توڑ کر کہا تھا کہ جس زبان سے نبی کی ناد کہہ چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پھی سکتا ہوں جس زبان سے نبی کی شان بیان کر چکا ہوں اس زبان سے شراب کیسے پھی سکتا ہوں میرے بھائیوں مجھے بتاؤ جس نبی کا چھنڈا لے کر ربی النور میں نکلتے ہو جس نبی کا نعرہ لگاتے ہو اسی زبان سے اگر گالی بھی پکتے ہو تو بتاؤ کہ یہ سچا عشق کیسے ہوا جس نبی آنکھوں سے اللہ حوبر قبیرہ گمبت خزرہ کی دیدار کے متمنی ہو آپ سے پدنگاہ ہی کرتے ہو تو یہ سچا عشق کیسے ہوا یہ سچا عشق نہیں ہے اس لیے جب تک علم نہیں ہوگا عشق بھی نہیں ہو سکتا علم حاصل کرو عشق خود بخود آئے گا اور جب عشق آئے گا تو میرے امام کے تحرے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے جو آگ بجھا دیکھیں وہ آگ لگائی ہے قل حل یستقی اللہ یعلمون واللہ یعلمون کبھی بھی پڑھے لکھے اور بنا پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے تعلیم کی طرف محنت کیجئے فوکس کیجئے بچوں کو بھی پڑھائیے بچیوں کو بھی پڑھائیے لمبی گفتگو میں نے کر لی اس سے کہا گیا تھا دو گھنٹا گفتگو کریں لیکن دو گھنٹا بھی قریب قریب ہونی جا رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں آخری بات تو کتنا محفوظ رکھیں گے کتنا محفوظ نہیں رکھیں گے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پہلے مجھے اس پر تو میں نے کہا ہے عمل کی توفیق دے پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق بطا فرمائیں استغفراللہ ربی من کل ازل دو بات تو بولیں اشہدو اللہ راہیز اللہ و اشہدو انہا محمدن عبد ورسول مولانا جناب محصول رضا صاحب ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا اور براہ